مارجن ہم کہتے ہیں کسی بھی اوبجیکٹ کا پیج سے فاصلہ یہ پیج ہے فر ایکزمپل یہ پیراغراف لکھا ہوئے تو پیراغراف کا پیج کے ٹاپ سے کتنا فاصلہ ہے یہ اس کا ٹاپ مارجن ہو گیا پیراغراف کا پیج سے باٹم سے کتنا فاصلہ ہے یہ اس کا باٹم مارجن ہو گیا پیراغراف کا پیج کے ٹاپ کے لیفٹ سے کتنا فاصلہ ہے پیراغراف کا پیج کے ٹاپ کے کتنا فاصلہ ہے یہ اس کا ٹاپ کے لیفٹbereٹ حاصلہ ہے right مارجن ہو گیا ٹھیک ہے تو مارجن property downs find the space around the html element it is possible to use the negative values to overlap the content اب لازمی نہیں ہے کہ مارجن پیج سے یہ ہوگی مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں یہ ایک ٹیبل بنا ہوئے یہ ایک پکچر بنی ہوئی ہے ٹیبل اور پکچر کے درمیان کا فاصلہ بھی کیا ہے مارجن ہے اگر ہم مارجن کو کلوز کریں گے تو یہ اوبجیٹس ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گی مارجن کو زیادہ کریں گے تو یہ اوبجیٹ ایک دوسرے سے دوسرے چلی جائیں گے ٹھیک ہے تو مارجن کسی بھی اوبجیٹس کا مارجن سیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بیسیکلی ہمارے باس چار قسم کے مارجن ہیں بارٹم مارجن لیفٹ مارجن رائٹ مارجن اور ٹاپ مارجن ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے باس مارجن کی پرابیٹی کو آپ استعمال کیسے کرتے ہیں یہ میں ابھی آپ کو اس اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں اس اگزامپل پرگرام کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بارڈی کے اندر ایک پیراغراف ہے پیراغراف کے اندر آپ نے سٹائل کا ٹائگ لگایا اور آپ نے کہا مارجن کتنا ہے اس کا فیفٹین پکسل ہے اس پیراغراف کا بارڈل کتنا ہے ون پکسل سالیڈ اور بلیک کلر کا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ پیراغراف لیفٹ رائٹ ٹاپ اور بارٹم چاروں طرف سے پندرہ پکسل کے فاصلے پر آئے گا دوسرا پیراغراف ہے اس میں آپ نے کہا مارجن کتنا ہے ٹین پکسل اور ساتھ میں آپ نے ٹو پرسنٹ بھی دے دی ہے ٹھیک ہے اور بارڈر کتنا ہے ون پکسل بلیک ٹین پکسل مارجن کا مطلب ہے ٹاپ اور بارٹم سے یہ دس پکسل کے فاصلے پر ہوگا اور ٹو پرسنٹ کا مطلب ہے لیفٹ اور رائٹ سے یہ دو پرسنٹ پیج کے اوپر مارجن دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ٹین پکسل اور ٹو پرسنٹ پھر ٹین پکسل دے دی ہے ٹھیک ہے اور بارڈر ون پکسل ہے اور سالیڈ بلیک ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کا ٹاپ کا مارجن جو ہے وہ دس پکسل ہے لیفٹ اور رائٹ سے ٹو پرسنٹ اور یہ مائنس دس کے ہے بارٹم کا مارجن ہے ٹھیک ہے اور آپ چاروں مارجن بھی دے سکتے ہیں ٹین پکسل ٹو پرسنٹ مائنس ٹین پکسل اور آٹو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹاپ دس پکسل ہے لیفٹ ٹو پرسنٹ ٹھیک ہے اور بارٹم مارجن مائنس ٹین پکسل پر ہے اور جبکہ رائٹ کو آپ نے کہا کیا ہوئے آٹومیٹک کیا ہوئے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ اگر میں اس کو سیو کرتا ہوں نام راکھتے تھے ایم ون ڈاٹ ہیچ ٹی امیل تو ہمارے اس پیرگراف کے تمام مارجنز ہم دیکھ سکیں گے ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے یہ مائنس ٹین کرنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا پیرگراف پیرگراف کے اندر جا رہا ہے ٹھیک ہے اور باقی مارجنز آپ کے نارمل جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا کہ مارجن بارٹم مارجن کی پراپرٹی بارٹم مارجن کسی اوبجیٹ کے بارٹم کو مارجن دینے کے لیے ہوتا ہے یعنی بارٹم سے سپیس کو سیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے ابھی پیرگرام میں ہو گیا ٹاپ مارجن کی پراپرٹی ٹاپ سے ڈسٹنس دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے لیٹ مارجن لیٹ سے ڈسٹنس دینے کے لیے اور رائٹ مارجن رائٹ سے ڈسٹنس دینے کے لیے ٹھیک ہے یہاں میں نے سب کے لیے ایک چھوٹا چھوٹا پرگرام بھی بنایا ہے بھر پہلے پرگرام میں ہمیں تقریباً یہ سارا گور ہو جاتا ہے پھر آگے مارجن کی پراپرٹی کلائپس کلائپس کا مطلب کہ کہ top and bottom مارجن of elements are sometime collapse into the single margin that is equal to the largest of the two margins بازوکار جی ہوتا ہے کہ top and bottom دونوں collapse ہو جاتے ہیں اور ایک ہی مارجن میں convert ہو جاتے ہیں جو equal کیا ہوتا ہے largest کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا پرگرام دیا گیا اس پرگرام کے اندر collapsing کی property کا استعمال کیا گیا ٹھیک ہے کیسے پرگرام کو understand کریں گے یہاں پر ایک heading one ہے اس میں margin اس نے کہا zero pixel zero pixel 50 pixel اور یعنی کہ top کو zero کیا ہوئے left بھی zero ہے right بھی zero ہے جبکہ bottom کتنا ہے 50 pixel ہے heading two کا margin بھی اس نے کہا کہ وہ 20 zero zero اور zero اب کیا ہوگا ادھر top دیا ہوئے ادھر bottom دیا ہوئے اس heading کا جو margin ہے top اور bottom دونوں کتنے ہو جائیں گے 50 ہو جائیں گے اور اس کی بھی top اور bottom کتنے ہو جائیں گے 20 ہو جائیں گے ٹھیک ہے zero کو یہ accept نہیں کرے گا اس چیز کو آپ کیا کہتے ہیں یہ کیا ہوا collapsing of margin ہوا ٹھیک ہے کہ دو margin آپس میں کیا کر گے collapse کر گے ٹھیک ہے تو پرگرام پورا بنا لیتے ہیں آپ کو نظر آ جائے گا مارجن کلیپس کرتا ہوا بارڈی کے بعد میں نے ایک پیرگراف ڈال دیا اور دو ہائیڈنگز ڈال دیا پائل میں جا کے save کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اس پرگرام کا ریزلٹ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ پچاس پکسل کا margin لے رہا ہے ٹھیک ہے largest margin کو اس نے achieve کر لیا اور this is called collapsing of margin اس کے بعد ہمارے پاس آگے پیڈنگ پیڈنگ کیا ہوتی ہے کسی object کے اندر جو content لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں paragraph ہے paragraph اس کو آپ نے border لگایا ہوئے اور اس کے اندر آپ کی لکھائی ہے تو border سے یہ جو لکھائی کا فاصلہ ہے یہ کیا کہلاتا ہے padding کہلاتا ہے یہ بھی left سے بھی ہوتا ہے right سے بھی ہوتا ہے top سے بھی ہوتا ہے اور یہ top padding left padding right padding اور bottom padding پیڈنگ ٹھیک ہے تو object کے content کا object کے border سے جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے padding ٹھیک ہے تو padding ہمارے پاس ہے bottom میں top میں left میں اور right ٹھیک ہے padding کی property آپ استعمال کیسے کرتے ہیں یہاں پہ padding کی گئی ہے اس پرگرام کے اندر ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسی padding ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں paragraph ہے style style کے اندر margin نہیں لکھا ہوا کیا لکھا ہوا ہے padding اور bottom padding کتنی ہے 15 ٹھیک ہے border 1 pixel solid black دوسرے میں padding bottom کتنی ہے 5% 1 pixel solid اور black 15 pixel تو نظر ہی نہیں آئے گا اس کو 35 pixel کر دیتے ہیں تھوڑی سی زیادہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب میں اسے کرتا ہوں save padding 1.ht ٹھیک ہے تو یہاں پہ بقاعدہ padding کا distance آپ کو نظر آئے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی پیڈ ہوئے ہیں اب کدر سے ہوئے یہ bottom سے ہوئے کیونکہ program کے اندر صرف bottom padding کا ذکر کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو اب padding top سے بھی دے سکتے ہیں اگر آپ padding minus top لکھیں گے تو یہ top کا distance لے گا ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ program ہے ابھی ہم اس کا result دیکھ لیتے ہیں جہاں بھی کچھ top سے فاصلہ دیئے گیا اور کچھ bottom سے ٹھیک ہے چلے میں ابھی 55 پکسل کا distance لے لیتا ہوں save کرتا ہوں padding to dot html تو آپ دیکھتے ہیں کیا result ملتا ہے ہمیں تو یہ 55 پکسل کا ہے اور یہ کچھ percentage اس نے کہا ہوا تھا ہوتا نے percent کا ہے ٹھیک ہے تو border سے یہ جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو آپ padding کہتے ہیں پھر آپ left پہ بھی padding لے سکتے ہیں اور آپ right پہ بھی padding جب آپ left پہ لینا چاہئے تو آپ لکھتے ہیں padding-left ٹھیک ہے جب آپ right پہ لینا چاہئے تو آپ لکھتے ہیں padding-right اور پکسل میں distance لے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ padding سے ساتھ کچھ بھی نہیں لکھتے ہیں جیسے اس program میں کیا گیا ہے تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو program ہے اس میں paragraph style اور صرف لکھا ہوئے padding اور 15 pixel دے دیے ٹھیک ہے چلیں 15 pixel نہیں کرتے تھوڑی زیادہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں نظر آئے 50 pixel کرتا ٹھیک ہے اور border بھی دیا ہوئے سب کچھ ٹھیک ہے دوسرے paragraph میں 10 pixel کی padding ہے 10 بھی نہیں کرتے ہیں ہم اس کو کتنا کر دیتے ہیں 40 pixel 30 paragraph میں 10 pixel کی padding ہے میں اس کو کتنا کر دیا جی 30 pixel کر دیا دو پرسنٹ والا ٹھیک ہے اور پھر سے 10 pixel کو پھر سے میں نکتہ کر دیا 30 pixel کر دیا ٹھیک ہے اسی طرح چوتھے paragraph میں بھی ایک padding لگی ہوئے اب ایک جگہ پہ آپ نے صرف padding لکھا اور single value دے دی اس کا مطلب left right top bottom 4 پیڈنگ دیں گے یہاں پہ آپ پیڈنگ کیا ہے 40 پیڈنگ اور ساتھ میں 2 پرسنٹ کہا ہے اس کا مطلب ہے top اور bottom 40 40 پیڈنگ کتنا ہے 2 پرسنٹ ہے ٹھیک ہے 30 2 پرسنٹ اور 30 اس کا مطلب ہے کہ top اور bottom 30 پیڈنگ جب کہ 2 پرسنٹ جو ہے وہ بنے گا left اور right ٹھیک ہے اور اگر چاروں پیڈنگ کی value دے جائے تو left right top bottom چاروں طرف سے padding برابر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جتہ distance آپ دیتے اتنا تو یہاں پہ ہم اس کو save کر لیتے padding 3 dot ht m اس padding میں آپ نے یہ نہیں کہا padding minus left padding minus right padding top padding bottom بلکہ اپنے values دے دیں چاروں طرف سے padding ہے اس کی بھی چاروں طرف سے اس کی بھی اور اس کی ہے یہاں میں padding کی value ثوڑی سی raise کی ہے تاکہ ہماری screen کے اوپر clear لی ہمیں نظر آئے اس کے بعد آگیا css height width maximum width کا concept height کسی object کو height دینے دینے کے لیے maximum width کسی object دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پہ یہ ایک program بنایا گیا ہے جس کے اندر ان کا استعمال کیا گیا ہے copy کرتے ہیں program کو پہلے دیکھتے ہیں اور پھر اگلی بات کرتے ہیں یہاں پر ہم نے کہا division division کی height کتنی پیچاس پکسل ہے division کی width کتنی ہے 100% ہے یعنی پورے web page کے پہلا ہوئے اور ایک پکسل کا border ہے solid ہے اور اس color ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے style کو close کر دیا body کے اندر آکے ہم نے heading دی ایک division define کر دی ٹھیک ہے save کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس division tag کی مدد سے ہم نے division define کیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے یہ 100% ہے اور اس کی height کتنی ہے 50 pixel ہے اب height 50 pixel ہمیں کچھ مزہ نہیں کر رہی ہم کہتے ہیں یہ کچھ زیادہ ہونی چاہی چاہی میں نے 500 پکسل کر دیا سیو کرتے ہیں اور سیو کر کے آکے اپنے براوزر کو ری فریش کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری division کا size 500 پکسل ہو گیا کہاں سے height کے لحاظ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا height دینا height or width دونوں بھی آپ set کر سکتے ہیں height اور width میں value کیا دے سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں auto تاکہ object automatically height attain کر لیں آپ لکھ سکتے ہیں length یعنی 50 پکسل 15 پکسل 20 پکسل آپ percentage میں بھی دے سکتے ہیں آپ initial یا inherit بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس program میں بھی آپ کو height اور width دونوں دی آپ چیک کر سکتے ہیں ایک ڈی آئی وی define کیوئے جس کی height کتنی ہے 100 پکسل چلیں میں اس کو بھی کرتا ہوں کتنا 400 اس کی width کتنی ہے 500 پکسل background color ہے power blue ٹھیک ہے نیچے ڈی آئی وی ایک چھوٹی سی لکھتی ہے ٹھیک ہے program کو اگر save کرتے ہیں ٹھیک ہے padding 5 dot ht ms اور یہاں پہ آکے result چیک کرتے ہیں تو آپ کو اس ڈی آئی وی میں دیکھیں box کو ناغ نظر آ رہے 500 پکسل بائی 400 پکسل کا جس کو بقاعدہ height اور width مل چکی ہے ٹھیک ہے اگر ہم width کو 500 نہ کرتے auto کر دیتے تو یہ پورے page کے مطابق پھیل جاتا width کو 100% کر دیتے تو بھی پورے page کے مطابق پھیل جاتا width کو 1000 پکسل لکھتے تو تب یہ پورے page کے مطابق پھیل جاتا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور ہمارا height width کا program and اس کے ساتھ پرگرام بھی آگیا اس program میں height 200 پکسل ہے جبکہ width کتنی کی ہوئی ہے 50% کی ہوئی background color blue کیا ہوئے باقی سارا کچھ ہوئی ہے save کرتے اور program کو execute کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں بھی 500 پکسل چھوڑا ہوگیا 200 پکسل انچہ ہوگیا کیونکہ 50% جو ہزار پکسل کا آدھا ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں جی آگے دیکھتے ایک topic ہو رہا ہے چھوٹا سا maximum width نام کا topic ہے ٹھیک تو یہاں پہ اس program میں فرض صرف اتنا ہے کہ width کی بجائے آپ نے لکھتی ہے max minus width max minus کتنی ہے 500 pixel ہے ٹھیک ہے اور height کتنی ہے 100 پیس ٹھیک ہے تو اب میں اس کو اگر save کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس object پہ maximum width apply ہو جائے ٹھیک ہے اس کا کیا فائدہ ہے کہ اگر میں براوزر کا size کم کروں گا تو max width جو ہے وہ size کے ساتھ خود کو چھوٹا بڑا کرے گی ٹھیک ہے لیکن 500 pixel سے اوپر نہیں جائے کا بات سمجھ میں آگئی ہیں یہ ہمارے پاس ہو گیا width height margin اور padding ڈ ٹھیک ہے آج کا topic css کا